حاضرین اسلام علیکم یہ سکرین پر آپ جو دیکھ رہے ہو سٹیم پر ہمارے ساتھ جوئنٹ ہوئے ہو تو یہ آپ کو بتاؤں یہ وائی صاحب کشمیری فروم ٹوکیو جاپان سے گیاوا ہے اور گریبوں کی اور مسکینوں کی اور جتیم بچوں کی خدمت کرنے کے لیے حالی میں آپ کو ایک ویڈیو میں نے ان کی بھیجوائی تھی جس پر آپ لوگ نے تمام میرے جتنے بھی میرے پروفائل میں دوست ہے یا ورسا پر ہے ٹک ٹاپ پر ہے جدھر بھی ہے تمام خوشی منائی اور دعائی کر رہے ہیں یہ آپ کی دعا کے اثر ہے دیکھ لو آج بتا ہے کیا کیا اس نے یہ حالی میں کیا کیا ہے اس دن جب پاکستان گیا تو یہ لوگ نے گریبوں کے گھروں کے بار تندورے لگا دی ہزاروں کے تعداد میں پر روٹیاں کھلا رہا ہے دے گے چلا رہا ہے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اور ابھی کیا کیا ہے اس نے اس دوران اس کا مدرسہ بن رہا تھا مدرسہ حالی میں اس نے ابھی چند دن پہلے ہی حالی میں اس نے اس کا افتتا کیا ہے اور جاپان کے تمام تاجر پکنے چلے گئے دیکھ لو آپ کے سرین کے سامنے اور وہ جاپان کے تاجر اس کے اپریشیٹ کر رہے کیوں کر رہے کہ آنے والی نسل کو بچانے کے لیے وید منہ کشمیری نے جو قربانی دیئے اس کا یہ آپ سب نظرہ نظر آ رہے میرے دوستوں ہمارے لوگ تو پاکستان جاتے گھر سے بھار بھی نہیں نکلتے گریبوں کو تو چھوڑ ہی دو گریبوں کو چھوڑو اپنی فوٹوگرابیوں میں لگے ہوتے مفتہ کھانا کھانے کے لیے اپنی ویڈیو بنا رہے کہ میں گریبوں میں روٹی کھا رہا ہے گریبوں کی خزمت کرو یہ وہی ساتھ کر رہے گریبوں کی خزمت ایسا کام کرو کہ تمہیں آخرت میں اور جب اللہ نہ کرے بندہ مر جاتا تھا اس میں وہ یہ دولت کام آتی جو گریبوں کی خزمت اور سب سے بڑے دین دین کی خزمت آنے والی نسل کو بچانے کے لیے اس نے قربانی دیئے جاپان سے جا کے کیوں نہ تعریف کرے لوگ کریں گے میں کیوں نہ بولوں گا یہ ہے وہ کام کرنے کے جو اصل کام ہے گریبوں کی خزمت فرہ آپ نے دل سنا بھی ہوئیں گا کہ اس نے تمام پاکستان میں کراچی میں ہر گھر میں ہر لوگوں کو خزمت کرنے کے لیے گھر کے رات کے اندیرے میں جا کے ان کی خزمت کیا روٹوں پر چل کے نہیں کیا دکھاوا نہیں کیا یہ تو مجھے پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلا میں نے کانٹیک کیا کسی ان کے دورتوں میں وہاں سے یہ پوٹو آگئی میرے پاس اور پر میرے جاپان کے ریاشی ہو اور ہم نہ بولے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سائن تک ویڈیو پہنچ گئی ہے سائن تک یہ چیزیں آئیے مگر سائن حق پر بات کرتا ہے سچ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ جاپان کے لوگوں اللہ نے ہمیں بہت عطا کیا ہے ہم گریبوں میں دینے والے نہیں ہیں مردینے والے اللہ کے کرم سے جاتے ہو اور تاجر مو دیکھتے دیتے ہیں یہ اللہ کے راہ میں لگانے والے لوگ اللہ والے لوگ ہی بول دو بھائی سیدھی سی بات ہے اور یہ اللہ سے سودا کر دیا ہے لوگ جنت میں جانے کیلئے تیار ہوتے میرے طرح نہیں تیرے طرح نہیں یاد رکھنا کہ ایک روپے روپے کیلئے ہم ترستے رہوے اور یہ اللہ خور بیا اور وہ روپے لگا دیا پاکستان میں اللہ کے راہ میں تو میرے بھائیوں حقیقت سچ تو یہ ہے کہ آپ بھی یہ سکھ کرو اور آپ کی ویڈیو میں بناوں گا آپ کا چلچہ پر دنیا میں میں کر دیتا مگر کیا ہے کہ کر کے دکھاؤ جو وعید منہ کشمیری نے کیا اس نے تو اللہ اس کو عزت دیئے اللہ اس کو ایسے لوگوں کو عزت دیتا ہے اگر عزت بنانی ہے تو سچ کی راہ میں لگاؤ آپ کو دینی دنیا بھی اور آخرتی دھونے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے طرح سے عزتیں ملیں گی جو آج اس کو مل رہی ہے دیکھ لو آپ کے سامنے میرے بھائیوں حالی میں آپ نے یہ بھی دیکھا تھا سنا تھا جاپان میں ہمارا قضائلہ اسے ہمارا بھائی ایک راشید بھائی ہمارا قضائلہ اسے مر گیا اس کے لیے اس کے تمام جاپان میں جو انتخال کر گیا اس کے استماعی طور پر یہ برا کام ہے میرے بھائیوں ہر آدمی کا کام نہیں ہے کرنا بس باتیں کرنا ہر آدمی کا کام ہے استماعی طور پر دعا خروائی ہے تمام بھائیوں کی جاپان میں جو مسافر مر گیا ہے ان کی تمام کی اپنے مدرسے میں جس کو اس نے بنایا اس میں دعا خانی کروائی ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں لوگ تو مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں مگر میں برحقیقت سچ لے کے آتا ہوں میرے پاس سچ کے لیے اور یہ سچے کہ پاکستان میں گیا ہے چاہے وہ گھم سکتا تھا چاہے وہ کھا سکتا تھا پی سکتا تھا یا یا چی کر سکتا تھا مگر اس نے دین کے کام میں آ گیا اور جاپان میں جو بھی مسافر مر گیا ہے جو عورتیں جو عادی یا بچہ ان تمام کے لیے اجتماعی طور پر راشید بھائی سمیت اپنے مدرسے میں دعا کھانی کروائیے میرے لوگوں میرے بھائیوں آؤ آؤ اپنے وطن کو سمجھو اپنے وطن کے لوگوں کی خدمت کرو یہ وقت ہے پر یہ بات میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گی کہ اللہ نے ہمیں دیا ہم نے اللہ کے راہ میں نہیں لگایا اللہ کے راہ میں لگاؤ اپنے ہاتھوں سے لگاؤ جیسے یہ لگا رہا ہے کسی کو اس نے چندہ نہیں دیا ہے مگر اپنے ہاتھوں سے ضرور دیا ہے کہ اس کو مطمئن ہوئے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے تمہارے بندے کو میں دے رہا ہوں تو تمہیں سکون ہوں گا آپ لوگ یہ مزیدوں میں چندے ادھر ادھر دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا مگر اپنے ہاتھ سے دو اپنے محولے میں دو اپنے رشتداروں کو دو اپنے خاندان کو دو اپنے عجید وکاروں کو دیکھو جو یہ دیکھ رہا ہے کفلت کی دنیا میں سارے کھوئے ہوئے برحقیقت دیکھنا ہے تو پتہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے دے دو یہ ہے دین کا